بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئے کیجئے اور لائک کیجئے آج ہم بتانے جارہے ہیں دھابل سٹائل دم آلو تو چلیے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جھٹ پڑ سے بن جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے پین میں ہم نے ایک چمچ گھی لے لینا ہے گھی یا کوکنگ آئل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے آلو کٹ کر لیے تھے آدھا کلو وہ ہم نے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ آلو جو ہے میں نے فرائے کرنے کے لیے ڈال لیے تھے آلو میں آلو ہمارے فرائے ہو رہے ہیں تھوڑی دیر ہم اسے کور کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے کور کر دیا تھا اور آلو ہمارے فرائے ہو گئے تھے اس کے بعد ہم نے گرائنڈر میں سب سے پہلے تین ٹیماتر لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک بڑا پیاز ایڈ کر دینا ہے کاٹ کے تو پیاز کو ہم نے سلائس کی فارم میں کاٹ کے ایڈ کر لیا یہاں پہ اور اس کے بعد تین سرخ مچیں لیتی میں نے سوکی ہوئی وہ ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون اندرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پیسٹ بنا کے رکھ لیا آلو ہمارے یہ جو ہے وہ فرائے ہو گئے ہیں یہاں پہ تو اب ہم انہیں نکال لیں گے یہاں پہ ہم نے آلووں کو نکال لیا اب اسی آل میں ہم نے جس میں آلو ہم نے فرائے کیے تھے ون ٹی سپون سرخ مچ ایڈ کر دیا پیسی ہوئی اور ایک تیز پتہ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے چار سے پانچ سبز لائچی سات سے آٹھ کالی میریچ ایک بادیان کا پھول اور دو دارچینی کی سٹکس ہم نے ایڈ کر دیا یہ گرم مثال ایڈ کر دیا ہم نے اس کو ہم نے اچھے سے جب ان کی سمیل آنے لگ گئی تھی تو ہم نے اپنے جو پیسٹ گرائنڈر میں گرائنڈ کیا تھا وہ ایڈ کر دیا یہ سب ڈال کے ہم نے آدھا منٹ کے لیے اپنے پیسٹ کو جو ہے وہ کوک کرنا ہے اب ہم اس میں سپائسیز ڈال دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے نمک ڈال دیا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ریڈ چلی ڈال دیا اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہی ترمیرک پاوڈر ڈال دیا ہلدی پاوڈر ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے بھول لیا اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر بھی ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیا اور تین سے چار مینٹ ہم نے ان سب چیزوں کو اچھے سے کوک کرنا تو پیس جو ہے ہمارا اچھے سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے اب ہم نے اپنے جو پوٹیٹو فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیا تو یہ آلو ہم نے ڈال دیا تین سے چار مینٹ ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے تو یہاں پہ آلو جو ہیں وہ ہمارے بھنائی ان کی ہو رہی ہے اب ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دینا تاکہ آلو جو ہیں ہمارے کچھے نہ رہیں اور اگر ان میں کچھا پن ہے تو وہ ختم ہو جائے گل جائیں آلو ہمارے اچھے سے تو یہاں پہ اب ہم نے اسے کور کر دینا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے آلو ہم نے کور کر دیئے تھے اب ہم نے اس میں ہرا دھنیا ایڈ کر دینا اور سب ہمیں سٹائل دینی ہے اور اسے ایک منٹ کے لیے مزید ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تو ہمارے ڈھابر سٹائل دم آلو جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے مجھے بتائیے کہ آپ کو ریسی پی کیسی لے گی امید ہے پسند آئے گی تو ملتی ہوں نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ آپ اس دعا میں یاد رکھے گا